ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں آج بھی بات کریں گے مارکٹ ٹرینڈز کو آبزرف کریں گے نومبر کا مہینہ ہے نومبر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا ویٹ کرتے ہیں ایک سیل لگتی ہے ایک بڑا مارکٹ پلیس کے تحت جو ہے لوگ اس پہ کرتے ہیں اور حالیہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی ایک نیرلی کراچی میں ایک مال ہے اس میں کوئی برینڈز کی سیل لگی تھی اور خواتین جس طریقے سے بھاگی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں تو ڈر گیا کہ کسی نے جو کریک تو نہیں کیا پھر پوری و ویڈیو ہم نے دیکھی تو وہ بہت ریل ویڈیو تھی اور ہسی بھی آ رہی تھی اور شوق بھی ہو رہی تھی کہ برینڈز سے اتنی زیادہ ایسوسییشن کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی پاکستان میں اس میں کہ مارکٹیرز کسی حد تک اپنی ٹیکٹکس کو منوانے میں کامیاب ہو گئے ایک بات یہ صورتحال لاہور میں بھی دیکھی ہم نے کہ سیل لگی لیکن یہ سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں مارکٹنگ کے وہ یہ یوٹیلائز کر لیتے ہیں لیکن انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ت ہیت کون کون سے میجرز اور سٹیپس لیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ممکن بنایا جا سکے پروگرام میں آج بات کریں گے آئی ٹی کی ای کامرس کی اور اس سے ایسوسییٹ اگر میں فود بزنس کی بات کروں تو پاکستان میں سب سے زیادہ کام اگر ہو رہا ہے ایکنومکل سروے کے مطابق فود اور کلوت کی کیٹیگری میں ہو رہا ہے اسی پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے انڈرسیز ہمیں جوائن کیا ہے یاسر جمال احمد صاحب نے جوائن کیا ہے آئی ٹی این آٹ آٹومیشن ہیٹ ہیں فود پینڈا کے یاسر السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر فود کی مارکٹ میں بہت کام ہو رہا ہے نمبر آف اپلیکیشنز ہمیں فود کی نظر آ رہی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے سر نمبر آف اپلیکیشنز میں مجھے اتنا نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو لیڈنگ پینل ہے جو لیڈنگ ایپ ہے وہ فود پینڈا کی ہی ہے اس سے پہلے بسکلی یہ ایٹوئے کے نام سے مشہور دی اور وہ بسکلی ا نیم دوز میٹر فود پینڈا ایٹوئے یہ بڑا اٹریکٹیف ہوتا ہے کسٹمر کے لیے اگر ایسا ورڈ لیں گے جو لوگوں کو یاد رہے تو وہ ہی اسی کے لئے لوگ زیادہ یوز بھی کریں گے ٹھیک تو کتنا فیوریبر رہا آپ چونکہ آپ فود پانڈا سے اسوسیئٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں آپ کا ایک ویو لوں گا آپ ایمپلائی ہیں اس کامپنی کے انہوں نے پینٹریٹ کیا کچھ اپلیکیشنز میں نے بریک سے پہلے آپ سے ڈسکس کی تھی فور سکوائر اور دوسری اپلیکیشنز تھی لیکن اب پاکستان میں ہر کسی کے موبائل میں میرے موبائل میں بھی فود پانڈا ہے آپ لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ڈائیورسی فیکیشن کیا ہوگی آنے والے دنوں میں آپ لوگ کی کیا پوزیشننگ یا کیسے کام کریں گے دیکھیں یہ ساری چیز ایک کوشش کے بعد نتیجہ آتا ہے اور اس کے لئے ہم لوگوں نے تقریباً پورے پاکستان میں تقریباً دو سے پانچ دو سے تین ہزار ریسٹورنز کو پہلے آن بورڈ لیا اور جو ان کی تارگیٹ آرڈینس تھی جو بیسی کی ان کی اپنی آرڈینس ہے آئیسا ایسا وہ ہمارے ترہو آرڈر کرنے لگی ہمارے پلیٹ فرم کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے پاس تمام کے تمام ریسٹورنز موجود ہیں جو ایک کچھ سٹرما کو چاہیے ہوتا ہے جو لیٹس سپوس آپ نے ایک ایک ایپ انسٹال کی تو لازمی آپ کے کچھ فیوری ریسٹورنز ہوں گے جو آپ کے ایریاز میں ڈیلیور کرتے ہوں گے اور کچھ ایسے ریسٹورنز ہوں گے جو آفرز دیتے ہوں گے آپ کے ایریاز میں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا اسی وجہ سے وہ اپنے ایپ ڈالی ہے تاکہ آپ کو وہ سارے آس پاس کی آفرز وقت نظر آئیں اور ایک ایزی ٹو یوز ایپ کے تھرہو آپ اس کو آرڈر کر سکے جو ایکزیکلی آپ کے سر پر اس میں بی ٹو بی آپ نے گام کیا آپ لوگ خود ریسٹورنز کے بعد گیا کلیکٹیو ایفرٹ آپ نے کی تمام ڈیٹا بیس ڈیٹا پہ آپ نے بہت ایمفیسائز کیا آپ نے کام کیا اس کے بعد یہ ایپلیکیشنز لے کر آپ مارکٹ میں آئے ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں کسٹومرز اس ایپلیکیشنز تو کتنا انجوائی کرتے ہیں کتنا استعمال کر رہے ہیں نہ صرف آپ کی ایپلیکیشنز فود پانڈا کے جو الٹرنیٹیو ایپلیکیشنز بھی ایکزیس کر رہی ہیں ان کے بھی نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ مستقل چیز رہے گی یا ڈسٹ اپ کوئی چیز آپ دیکھیں گے اس میں ہوتا ہوا فیلحال تو یہ مستقل گروئنگ سٹیج پر ہے کیونکہ میں اس پلیٹ فرم کو تقیباً دوہزار بارہ سے آپریٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں نے ہر سال اس میں پروگریسی دیکھی ہے نہ کہ کسی بھی منت اس کو میں نے گرتا ہوا دیکھا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ بسیکلی بڑھ اور اس کی جو وہ ہے مارکٹ بڑھ رہی ہے لوگ ایسے سے لیٹریٹ ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ آن لائن اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ چیز ہماری گروت کا باعث بن رہی ہے اور ایون باقی بھی ایپ ساتھی ہیں جو ابھی تک مجھے ایک ایس ور کوئی نظر نہیں آتی ہے لیکن جو اگر ایپ ساتھی بھی ہیں تو وہ بھی ساتھ میں ساتھ گرو ہی کریں گی اچھا یاسر ایک بات مجھے بتا دیں ما شاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ ڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں لیکن ابھی پرابلم کیا ہے ای کامرس کی مارکٹ ہماری میچور نہیں ہے میں تو گروت بھی نہیں دیکھ رہا ابھی گروت میں اس نے ایک انیشیل اسٹیج لیا ہے وہ لیول بھی فلفل نہیں کیا اس کو فلفل کرنے کے لیے یعنی کہ گروت کو بھی منوانے کے لیے ابھی مارکٹ میں بڑی گنجائش ہے سب سے پہلے ای کامرس کے لیے کیا کرنا چاہیے کون سا اقدام آپ سمجھتے ہیں پہلے ای کامرس میں تو بہت سارے سیکشن آئے تھے موبائل کامرس ہے ای کامرس ہے سوشل کامرس ہے یہ ساج جس طرح کے باقی بھی پلٹ فرم چلتے ہیں ہم ایم کامرس کے ذریعہ اپلیکیشن کو موبائل کامرس ہے اور ایک مارکٹ پلیس موڈل ہے مارکٹ پلیس موڈل ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے وینڈرز سے لیٹڈ کے آپ کے وینڈرز کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنے وینڈرز اور کسٹمر کے جو فیوریٹ چیزیں ہیں وہ آن بورڈ لائیں گے اسی حساب سے لوگ اس کے اوپر آن بورڈ آئیں گے اپنی چیزیں کو ڈھونڈتے ہوئیں گے اور اس کو آرڈر کرنا پسند کریں گے ہاں پر اچھا ڈیجیٹل پیمنٹس بڑا ایشو کرتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کا بزنس فوڈ کا ہے اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا لوگ کیش بھی دے دیتے ہیں میں بڑے پروجیکٹس کی بات کر رہا ہوں فور ایکزامپل کسی نے آرڈر کیا ڈیڑھ لاکھ روپے کا فون تو اتنا کیش عمومن لوگ گھروں پہ نہیں رکھتے عمومن اتنا آرڈر بھی نہیں آتا ہے نہیں ایک بات کر رہا ہوں لیکن کہ مارکٹ میں آپشنز تو اویلیبل ہیں اس لیے نہیں آرہا آرڈر یاسر کیونکہ اس کے لیے پیمنٹ موڈیول کا گیپ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں ایک ہیوڈ گیپ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا میجر لینا چاہیے سٹیپ لینا چاہیے تاکہ ڈیجیٹل پیمنٹس کو آپ اور فحال اور بہتر کر سکیں دیکھیں ابھی جو آن لائن پیمنٹ کا تعلق ہے وہ ہے تھوڑا سا انسیکیور یہاں پر لوگ پی کرتے ہیں اس وقت خالی فوڈ ایک انڈسٹری ایسی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ ٹرس کرتے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں اور اس کمپیرڈ ٹو فوڈ باقی مارکٹ میں لوگ کو یہ کی پرابلم ہے کہ ہم کوئی چیز آرڈر کیوں کریں اگر ہم اگر کریں گے تو آن لائن پی نہیں کریں گے جب تک وہ گھر پر آکے ڈیلیور نہیں کر دیتے وہ اس پروڈک کو دیکھتے ہیں وہ ٹرس کا فقدان ہے نا ٹرس کا جو جو پرابلم ہے یہاں پر وہ آن لائن پیمنٹ میں رہے گا اور آن لائن پیمنٹ کی ٹرس کا پرابلم تب ہی سول ہو سکتا ہے جب ہوں اس پیمنٹ کو ایسکرو کے ثورت اس کو لاک کر دیں اس ایسکرو میں وینڈر اور کسٹمر کو دونوں کی پیمنٹ کو ایک جگہ لاک کر دیا جاتے ہیں اور وہاں پر آتھورٹی اس کو اپروف تب کرتی ہیں جب ایک ٹرانزیکشن سکسیسفولی کمپلیٹ ہوتی ہے اور ان کیس آف ڈسپیوٹ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور ڈسپیوٹ سالف ہونے تک مارکٹ مچور بھی ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہماری مارکٹ ابھی مچور نہیں ہے مچور بالکل نہیں ہے اب اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو ای کومرس ہے اس میں اتنے سارے پلیئرز ہیں اتنے سارے پلیئرز ہیں آپ کس پر جو ہم نے کیسز دیکھے وہ یہی تھے کریڈٹ کار کا نمبر انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتا ہے لوگ اور اس سے وہ شاپرز شاپنگ کرتے ہیں یہی ہے تو یہ ٹرسٹ کا بڑا ایچو ہے ریگولیشن کا کام بنتا ہے اس کا مطلب ای کومرس کے لیے ریگولیشن سار جائے تو بہت بہتر ہوگا یہاں ریگولیشن باڈی بیچ میں آئے گی ایسکرو پیمیٹ کے تھرو وہ اس پیمیٹ کو سیکیور کریں گے اور یہ ٹرانزیکشن آئیس ایس سا لوگ کا ٹرس بلٹ اپ ہوگا لوگ بیٹھے ہیں آپ آرٹر کرنے ہم نے مارکٹ دیکھی یہاں پر کافی لوگیں جو آئیس سا بڑھنا چاہ رہے ہیں جو آرٹر کرنا چاہتے ہیں بہت کام ہے بہت گنجائش ہے ان کو موقع ملے گا وہ لازمی آرٹر کریں گے بلکل فوڈ کے بزنس میں بہت مارکٹ ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے دیکھی ہے کیونکہ میں تو سرویس سب ہم کرواتے رہتے ہیں یونیورسٹری میں جا کر میں خود بھی اکیدمیا کا حصہ ہوں ایک جگہ پر تو اب جو غیر نمبرز آف ریسٹورنٹس مجھے گلیوں محلوں میں کم نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن کافی بارس اور چائے کے نظر آ رہے ہیں جو آپ کا ڈیل ہوتا ہے میل ہوتا ہے جو مین کورس ہوتا ہے اس کے لیے لوگ کوئی کوشش کی ہے کہ آن لائن کر لیں کیونکہ ایک تو جگہ کا پرابلم نہیں رہتا اور ٹیکسیشن سے بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ گھر میں میں بیٹھ کر یہ کام لوگ کر رہے ہیں میں ایسے سٹارٹ اپس کو جانتا ہوں گھر میں بیٹھ کر وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے لوجسٹکس اور ڈسٹریبیشن کو سٹرانگ رکھا ہے یعنی کہ جو کاسٹ انہوں نے ایک بیلڈنگ پر ریسٹورنٹس کی رکھنی تھی وہ بھی رسک ہوتا ہے کبھی چلا نہ کبھی نہیں چلا اور اس میں ڈیفرن ڈیشوز ہوتے ہیں تو وہ لوجسٹکس پر زیادہ کام کریں تو پاکستان کی مارکٹ میں ایک کامرس میں ڈو یو تینک کہ ڈسٹریبیشن اور لوجسٹکس پر بہت کام ہوا بہت امپورٹنٹ ہے لوجسٹکس اور اس پر کام بہت کم لوگی کر رہے ہیں اس پر میرے سب سے دو بڑے جائنٹس ہیں تین بڑے لوگ ہوں گے جو اس پر کام کر رہے ہیں ٹی سی ایس کا میں نے سام سنا ہے بلو ایکس کے نام سنوے جو لوجسٹک میں ای کامرس میں بڑا سپورٹ کرتے ہیں بٹ کچھ ڈسٹریبیشن ایسی ہوتی جو بہت ریال ٹائم ہوتی فوڈ میں اتنے ابھی کوئی پلیئر نہیں موجود جو اس کو فورن یعنی کہتے ہیں جسٹ ان ٹائم ڈیلیوری فوڈ کے لیے میں سمجھتا ہوں چیلنجنگ اس لیے زیادہ ہے کیوں فوڈ کا پاکستان اگر میں مجھے میں آج آرڈر کر رہا ہوں مجھے ابھی ایک گھنٹے یا دو گھنٹے بعد مل رہا ہے تو یہ اگر موٹل آجائے ہیں یہاں پہ تو یہ اس لیے آئے گا جازد جی ریگولیٹر کا کام ہے وہ پالیسی میکنگ کرے گا تمام وینٹر کے ساتھ ملاقات کرے گا جی نمبرس ڈیٹیل آگئی جی نمبرس آف ہنڈریٹ سٹارٹ اپس اور آن لائن کے جو لوگ ہیں وہ آن بورڈ آئیے اور تمام لوگوں کا مشورہ جو ہے موچولی دیکھیں کیا چاہتے ہیں اس پر جو ہے ایک ریگولیٹنز لگا کے اس پہ امپلیمنٹ کروائیں جی دو سال کے لیے یہ ہوگی کیونکہ ای کامرس کا تعلق انفرمیشن ٹکنالوجی سے ہے آپ پانچ سال کے لیے اس پہ انحصار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹکنالوجی ہر سال جس طریقے سے ڈائیورسی فائی ہو رہی اور ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں اپنے فون کے کتھ رہو سسٹم کتھ رہو سافٹیر کتھ رہو تو دو سال یا ایک سال کی آپ کو پالیسی ایسی بنانی ہوگی اسٹیکولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا لازمی بات ہے کیونکہ اب اگر آپ والیم وائز بھی دیکھیں کنزیمرز کو جو آنخالی ایپ یوزرز ہیں اور جو موبائل ڈیٹا یوز کریں ان کی تعداد بھی آلماس پانچ کروڑ ہو گئی ہے آپ کی سمجھیں ٹوئنٹی فائی پرسن بن چکی ہے موبائل فون نہ صرف کمیونکیشن بلکہ آپ کی پیمنٹ آپ کی انفرمیشن آپ کا سوشل نیٹورک پر کنیکٹ رہنا بالکل ایون یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیلی کمیونکیشن کے جو جائنٹس ہیں ان کو بھی چیز کا ریلائز ہو گیا کہ یار یہ جو فری کمیونکیشن ہم اس پر آنا پڑے گا جیسے موبیلنگ نے سٹیپ لیا ہے ویون کی ایپ کو لانچ کر کے اس کو مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی حالہ کہ اس کا کمپیٹیشن ہے وہ چیز لیکن اس کو لانچ کرنا پڑے کیونکہ اس کو پتا ابھی ایپ بیس مارکٹ آ گئی لیکن اچھی چیز ہے نا یاسر یہ چیز کو ریلائز کر رہے ہیں لیکن مجھے یاد ہے میڈل اسٹ اور سعودیہ کی اگر میں بات کروں تو ان لوگوں نے تمام تر واتس ایپ اور اس پر پابندی لگائی ہے مطلب فریڈم آف انٹرنیٹ اور فریڈم آف سپیچ کو آپ نے روکا ہم یہ کہا ہم نہیں کریں گے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیلی کمیونکیشن کے بڑے لیڈر میں ہیٹس آف دیم انہوں نے کیا کیا ان کا جو پوزیشنگ بزنس تھا وہ ٹیلی کمیونکیشن کے کال چارجز پر سے ریبینی کنیک کرنا تھا لیکن دیکھا کہ انٹرنیٹ کی مارکٹ نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تھا انہوں نے ڈائیورسیفائی کر لیا نیٹ پیکجز کے پیکجز کے اپنے کالنگ کے منٹس کو بھی شامل لگا ہے سم ٹائم آپ کے پاس کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی لیکن بڑا ہی بیلنس بڑا ہی سمارٹ میں تو ہیڈس آف کاؤں گا اپنے ٹیلی کمیونکیشن کے لیڈر سے دیکھیں یہ ہیڈس آف بھی اور سیلپ ڈیفنس موڈل بھی ہے کیونکہ سیلپ ڈیفنس بھی ہے کیونکہ سمجھ دوں کہ ہمارے تمام بڑے جائنٹس کچھ تمام بڑے پلیئرز کو اپنے آپ کو ڈیجٹائز کرنا ہوگا ادر وائز دوسرے لیڈرز آکے ان کے موڈل کو ڈسٹرپ کر دیں گے آپ نے اتنا ملینز کا بیزنس آپ نے لگا دیا ہے تو یاسر یہی تو کریں گے سیلپ ڈیفنس کے لیے ٹیکنالوجی پر آپ کو ڈھال لیں گے ضد کر لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جی آپ بھی پابندی لگائیے مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ کے ایک دفعہ کسی کوئی چیز سوجی تھی کہ انہوں نے پرپوزل آئی ٹی تک پہنچا دیا کہ سر جو ہے کچھ لاؤن آرڈر کے خدشات کا رکھ کر نام اللہ جانے اس میں کتنی صداقت تھی سکائپ پر پابندی لگائیے وارس ایپ پر پابندی لگائیے وائبر پر پابندی لگائیے صحیح ہے کیونکہ ان کا اس وقت انٹرنیٹ جو ٹیلی کمیونکیشن مارکٹ ہے ان کا بیزنس نہیں ہو پا رہا تھا تھوڑ در کالنگ ریٹس اور شروع میں یاد ہے آپ کو وہ پیکیجز آتے تھے رات کو بات کرنے کے پورا پاکستان کی عوام جو ہے وہ گھنٹے کے پیکیجز پر لگی اس سے پہلے سے کال کے پیکیجز نے برواد کیا ہوتا سکتا ہے بالکل ہمارے سوسائیٹی پر یوت ہمارا کہاں جا رہا تھا تو یہ بھی ایک بڑا علمی آرہا تو تیکنولوجی کو بھی دوسرے میڈیم بل گیا انہوں نے واتس ایپ یوز کرنا شروع کر دیا لیکن وہ کہے تو نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ کرنا ہے اب کنویلینٹ ہے اب واتس اپ ٹوٹل فری ہے تو اس کو دیکھتے ہو ہمارے جو جائنٹس ہیں ٹیلی کمینکیشن کے اب وہ سوچنے ادھر آنے کا زونگ والے ٹوٹل واتس اپ کو فری کر دیا ہے کہ ہمارا دیٹا فری ہے آپ لوگ کے لیے جتنا واتس اپ بھی اس کریں ان کے کمپلیٹ ایڈویٹسمنٹ آ رہی ہے اور جو موبیلنگ ہے اس نے اپنی ویون اپ لانچ کر دی کہ بس آپ میری اپ لانچ کریں فری کمینکیشن ہے اس کے اندر کچھ انہوں نے رسکاؤنٹ پر نکالیں تاکہ لوگ واتس اپ سے موو ہو کر اس کے طرح موو کرنے ایٹلیس آپ کو کچھ نئی یو ایس بیز ایڈ کرنی ہے اپنے بھی پروڈاکٹ میں تو وہ واتس اپ سے اگر زیادہ ہوں گے تو ہی ہے کہ اوڈینس آپ ایز آم یوزر ادھر موو کرے گا اچھا موبائل فون کے اگر بات کریں تو چار سے پانس اپلیکیشن بلٹن آ رہی ہیں تو واتس اپ فیس بک میسنجر آپ کا فیس بک کا وہ بھی ڈائیورسی فائی کر کے سپریٹ کر دیا ہے تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے عوام اس کے بغیر گزارہ کرنی رہے لائف سٹائل ہے بھئی لائف سٹائل ہے اچھا یہاں سے بریک آکا جا رہا ہے ایک بریک لیں گے بریک پر جب وہاپس آئیں گے تو مزید کچھ کھانے پینے کی باتیں کریں گے آپ سے کہ کس طریقے سے فوڈ کا بزنس پاکستان میں اور جائے وہ بڑھ سکتا ہے لائف سٹیک ایک شارٹ بریک تو نوٹ کو اینیویر بی 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 رائٹ بیک سٹے وی تس ویلکم بیک بریک سے پہلے ای کامرس کے میجرز کی بات کر رہے تھے فوڈ کیاٹرگری کو ہم ڈسکرس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کلوٹنگ اور فوڈ پر بہت کام ہو رہا ہے تو اس پر ہم ابھی کیا دیکھ رہے ہیں اسی پر بات کریں گے یاسر ہم آئے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں یاسر اوور ٹی او بریک سے پہلے ہم نے خاصہ چیزوں کو ڈسکرس کیا ہم نے ایک کامرس پر بات کی ایک بار پھر فوڈ پر میں آ جاتا ہوں تو فوڈ پانڈا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اس سے ایسوسی ایٹ ہیں آپ دوہتر بارہ کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا گراف ماشاء اللہ اوپر گیا ہم تو تمام در لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے تو کیسے یہ آئیڈیا وجود میں آیا کون سٹیک ہولڈرز تھے کچھ کمپنی کا بتائیں ڈریکٹرز کا بتائیں ہمیں بسیکلی دو پارٹنرز تھے اور میں ان کے ساتھ ان کا ٹیکنیکل پرسن کے ساتھ جوائن کیا تھا اور یہ تقریباً دوہزار بارہ کی بات ہے اس ٹائم ان کا ایک پلیٹ فارم سٹارٹ ہوا تھا فوڈ کنیکشن پاکستان کے نام سے فوڈ کنیکشن پاکستان بسیکلی ریسٹرانٹ کی ایک ڈریکٹری تھی پریمیم ریسٹرانٹ گائیڈ وہاں پر تمام طرح کے آپ کو ریسٹرانٹ جو اس ٹائم کے ہیٹ ہو رہے تھے نئے نئے آ رہے تھے وہ ان کی ڈریکٹری تھی لوگ آکے اس پہ اپنے ریویوز شیئر کرتے تھے ریسٹرانٹ میں وہاں سے ریزرویشنز کرواتے تھے وہ موڈل تقریباً دوہزار تیرہ کے میڈ میں آرپ اٹک نام کی ایک اپنی نے اس کو ایک وائر کر لیا اور اس کو کنورٹ کیا کہ ہم اس کو کیونکہ اس میں ٹرائفک اچھی آرہی لوگوں کی لوگ اس کے فین فالنگ بہت بڑھ گئی ہے ہم اس کو کسی ٹرانزیکشن موڈل میں کنورٹ کریں گے اور پھر وہ کنورٹ ہو گیا ایٹوے کے اپر ایٹوے ایک پلیٹ فرم بنا جہاں پر سارے ہی ریسٹرانٹ تھے اور ان سے لوگ آکے آن لائن آٹر پیس کرتے تھے انہی دن پاکستان میں ایک اور پلیٹ فرم بھی لانچ ہو چکا تھا اس کا نام فوٹ پانڈا تھا تو بسکلی دو کمپیٹیشن کمپیٹیٹرز تھے آپس میں اور ان کا کام ایک دوسرے کو فورس کرتے تھے کہ ہمارے آٹرز زادہ ہیں ہمارے آٹرز زادہ ہیں تو بڑا ہیلتی کمپیٹیشن ہیلتی کمپیٹیشن ہوگا تو مارکٹس جو ہیں سرنگفل کریں ایٹوے کا گراؤنڈ یہ تا کہ وہ لوکل اس کے پاس جو ایموشن اٹیشمنٹ تھی لوگوں کی بہت تھی فوٹ پانڈا کے پاس دیفرنٹ ٹائپ کی نیش تھی تو کرتے کرتے تکرین میں دوہزار چودہ کے میڈ میں فوٹ پانڈا نے ڈیسیشن لیا کہ بس ہو گیا کمپیٹیشن فوٹ پانڈا نے یا ایٹوے نے ساری ایٹوے کو ایکوائر کر لیا وہ مین کمپیٹی فوٹ پانڈا آئی ہے یہاں جس کے جو اسٹیک ہولڈ ہے وہ نومان سکندر ہیں اور رائیو میں ہوتے تھے اور اب وہ وہ نومان سکندر ہیں وہ یہاں فوٹ پانڈا کے سی او ہیں وہ اس کو لیٹ کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ان کے جتنا بھی ڈیٹا آتا ہے اس کو منٹر کر کے ان کو گائیڈنس دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کے جو ڈیٹا ہے بسکلی ٹوٹل ڈیٹا ڈیرن بزنس ہے وہ آپ کو بتاتا ہے یہی تو جانا چاہتا ہوں آپ لوگ کی سٹرنٹھ کیا ہے اس وقت مجھے آپ بتا دیں آپ کی سٹرنٹھ کیا ہے اس وقت ہم یوزرز کے جو بیہیوئر ہے کنسیومر کا بیہیوئر ہے اس حساب سے اپنے بزنس کو مول کرتے ہیں یہ تو سب کی سٹرنٹھ ہوتی ہے آپ لوگ کی خاص کیا ہے بزنس پوائنٹ آف یو سے دیکھیں ہر کسٹمر ہو گیا وہ تو آپ کی فرسٹ پیارٹی ہوتا ہے اسی کو دیکھیں تو آپ ان کے لئے کام کرتے ہیں ہم آنے والے کسٹمر کو بھی پریڈک کرتے ہیں ہاں سب کی سب کی ہے صحیح یعاصر کمپنی انسائٹس کی اگر میں بات کروں تو آپ لوگ کی سٹرنٹھ کیا ہے جس کی وجہ سے فوڈ پانہ نے سیکسیسفلی نمبر اچیف کی ہاں سرویس ہے بہت کالیٹی سرویس ہے ریال ٹائم آرڈرز ہیں انسٹنٹ ڈیلیوری ہے ٹاپ برینڈز ہیں ہمارے پاس آنبر اگر آپ کسی اور پلیٹ فرم کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مجھے تو ایوین میں نام بھی نہیں یاد کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فرم ہے بھی یا نہیں آپ خود آرڈر کرتے ہیں گھر سے فوڈ پانہ میں بالکل کرتا ہوں اسپیشل اپنا ڈسکاؤنڈ لگا کے گھرتا ہوں اچھا بکوز آپ امپلائی آف دیا آپ نے سٹرنٹھ کی بطاری سرویسز آپ نے بہت اچھا کیا جو ٹاپ پلیٹ فرم ہیں جو ٹاپ ریسٹورنٹ ہیں وہ ایک میٹر کرتا ہے کیونکہ ان کی فین فالنگ ہوتی ہے وہ آپ کے جب دیکھتے ہیں آپ کے پلیٹ فرم پر سیم ریسٹورن موجود ہے اور اس کے پاس آف لائن سے کمپیل کرتے ہوئے اچھا ایک سوال یاسر وائے فوڈ پانڈا ٹھیک ہے کسٹمر کی طرف سے ایک سوال ہے کیوں آپ لوگ کو ہم کانٹیک کریں ٹھیک ہے بینگ کسٹمر میرے پاس ڈائریکٹ کسی ایکس وائی زی پیزا کا نمبر ہے میں اس کے پاس ڈائریکٹ کال کر سکتا ہوں وہ چالیس منٹ میں کہہ رہا ہے کہ ڈیلیوری ٹائم ہے میرا وہ مینیمم ٹھرٹی تو فارٹی منٹس میں وہ پیزا مجھے ڈیلیور کر دے گا ٹھیک ہے وائے فوڈ پانڈا پانڈا آپ لوگ کتنا ڈسکونڈ ڈنگے اور آپ کی جو ڈیلیوری ڈیوریشن ہوگا وہ کیا ہوگا ڈیلیوری چارجز کیا لیں گے وہ تو میرا جو برینڈ ہے وہ ڈیریکٹ مجھے فری میں ڈیلیوری کر رہا ہے میں اس کا لائیل کسٹمر ہوں وائے فوڈ پانڈا آپ کے ساتھ کیوں انگیج کر رہے ہیں وہ پہلے آپ بتائیں آپ رہتے ہیں کس طرح میں رہتا ہوں نورت ناظمبات نورت ناظمبات میں آپ نے ایک ریسٹرنٹ سے اوڈر کرنا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کے پاس سو ریسٹرنٹ ایسے یہ آس پاس میں نے اس سے پہلے مجھے صرف ایک جا کا نمبر پتا ہے وہ مجھے آس پاس اتنے اور اچھے ریسٹرنٹ موجود ہیں تو میں why not give it a try چلیں یہ تو آپشنز دے دیئے اس نے اس کے علاوہ مجھے ڈیوریشن بتا دیا ڈیوریشن ہر دیکھیں ریسٹرنٹ اپنی اپنی اس کی ایک فکس ڈیوریشن ہے جس پہ وہ آرڈر ڈیوریوری کرتا ہے مجھے بتا دیں کہ ڈیوریشن آپ لوگ کم سے کم رکھیں گے کہ جل سے جل جائے کسٹمر کے پاس پرڈکٹ پہنچ جائے ایسا تو نہیں ہے کہ کسٹمر یہ سوچے ہم نے کیوں فوڈ پانڈا کو بیچ میں رکھا ہے ایسا میڈل اور ایجنٹ کے طور پر ہمیں اتنا ویٹ کرنا پڑا کیونکہ لوگ جو ہے بہت جلی ہوتے ہیں اور سرویس انڈرسٹری میں تو زیادہ اگر آپ سرویس انڈرسٹری میں اپنے معاملات کو بہتر نہیں کر رہے تو اس میں تو کسٹمر ڈائیورسی فائے ہو جائے گا سوچ کر جائے گا ڈسکاؤنٹ مجھے بتا دیں سر آپ نے ڈسکاؤنٹ اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ ہوتا ہے آپ کے آس پاس کے ریسٹورنٹ کے پاس سے اور ڈیلیوری ٹائم میں ہم رینڈرز کو زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں 45 منٹ سے ابوب نہیں جانا چاہیے اور اس کیس میں کیونکہ ہمارا ٹوٹل ڈیٹا کو منٹرنگ بھی چلی ہوتا ہے ایک بہت ضروری سوال میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے فوٹ کالٹی چیک کرنے کے لیے ای کامرس مارکٹ میں کون لوگ بیٹھ ہیں جو یہ تمام طرح ریسٹورنٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں آیا جو کسٹمر میں نے خود بھی کچھ آرڈرز کی ایک میں کسی پیڈزا کمپنی کا نام کیا لوں وہ ملٹائنیشنل ہے ان کی دنیا بھر میں نام ہے ان سے میں نے سیلٹ منگوائی اور انہوں نے پیڈزا منگوائی تو وہ پورے ایک گھنٹے میں پورا شہر گھومتے رہے پیڈزا سارا بیٹھنڈا ہو گیا اور جو سیلٹ منگوائی تھی اس کی بھی کھچڑی بنا کر انہوں نے مجھے دے دی اور اچھا خاصہ مجھ سے وہ ہے اماؤنٹ چارج کر کے لے گئے ہمارے پاکستان میں انفارچنیٹ کوئی سٹینڈر کالٹی منٹین کرنے کے لیے دارہ نہیں ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ای کامرس میں اگر ریگولیشنس آ جاتی ہے تو سٹینڈر کالٹی منٹین کرنے کے لیے بہت ضروری کسی کی سپرویجن اور سرپرستی ہو لازمی ایک ریگولیٹر باڈی ایسی ہو جو اس چیز کو مانیٹر کرے ادھر وائز ابھی تک تو یہ کام ہمیں خود ہی کرنا پڑا ہے کل کو خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کا فوڈ یا کسی کے بھی فوڈ سے جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے پولیس میں کیس کر دیتا ہے آپ کا تو بیزنس سب ٹھپ پڑ جائے گا سر کروڑوں روپے آپ کے لگے میں ہوں گے حال ہی آپ نے دیکھا ڈیر سال پہلے ایک بچی نے برگر کھایا تھا سب سمجھ گیا میں کس کی بات تھا اس میں آنکھا سوربہ خیر وہ ریسٹرانڈ ہی ہوتا ہے لیکن ہماری کوشش یہ جو پلیٹ فارم شروع تھا اس کے پاس پانچ ہزار ریسٹرانڈ آئے تھے جس میں سے دھائی ہزار کو ہم نے کارڈ بھی دیا ہے ریسن یہ ہے کہ یہ لیٹ ڈیلیوری فوڈ کالیٹی تو اس کی مونٹرنگ کا جو ابھی ہماری باڈی ہے جو ہمیں بتاتی ہے وہ کسٹمر ہی ہوتا ہے ہر آرڈر کی اگینسٹ میں ہم اس کا فیڈ بائک ملتا ہے اب ٹوئنٹی پرسنٹ کسٹمر بھی ہمیں فیڈ بائک دیتا ہے اس کی بیس پہ ہمیں ایک نائلسس کرتے ہیں کی پوری جو ڈیٹا شیئر کر لیں گے ہماری لیے وہ بھی کافی ہوگا کہ اٹلیس یہ فوڈ کالیٹی میں بہتر ہوگا کیونکہ چھاپ آمار پروگرام سو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے برینڈز جو ہے وہ نام بدنام ہو رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھیں نا بات پتہ کیا ہے یاسر صاحب ہمیں نہیں پتہ کون کس کے لیے کیا کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کوئی صحیح کام کرنے والا وہ بھی بدنام ہو رہا ہے اور ایک مشلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی آپ کو پتہ ہے تو ای کامرس میں بہت جوائنس بیٹھے ہیں بڑے جوائنس بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہم میری بات کو بڑا پسند کر رہا ہوں گے میں بڑی فیئر اور جسٹس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنا کام اگر ایمانداری سے کر رہے نا تو آپ اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو سسٹین کرنا ہے لانگ ٹرم کے لیے آپ نے بڑی محنت سے اپنا سٹارٹ اپ کو بلڈ اپ کر کے لے کر آئیں اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کی مارکٹ کے لیے بڑا خراب ہو سکتے ہیں بلکہ صحیح ہے اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے سی او ہیں وہ ریگلر جو گورنمنٹ باڈیز ہیں ان سے اس چیز کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اس پر ڈسکس بھی کریں کہ ہم کس طرح اس کو کنٹرول کر سکیں ہمارے سٹارٹ اپ کے جو سی اوز اور ڈریکٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا موتار اس کی رکھتے ہیں گورنمنٹ سے کم نیگوشیئیٹ کریں گے پھر گورنمنٹ کو دیکھانا پڑے گا کہ ہمارا بیلنس چیٹ اور انکرم سٹیٹمنٹ کیا ہے اس کے مطابق پھر وہ ای بی آ کے طور پر اگر وہ گورنمنٹ سپورٹ کرنے لگ جائے تو اس طرح چھپانا بھی نہیں پڑے گا گورنمنٹ جہاں پر سٹارٹ اپ کو سپورٹ اتنا نہیں کرتے اصل ایشیو جو ہے نا ہم لوگ ڈڑتے کس چیز سے یاسر ٹیکس بیسکٹ میں آنے سے ٹیکس باسکٹ میں آپ آتے جائے ہیں تمام طرح میں مجھے میں تو بزنس کمینتی کے یہاں پر ہمارے پر بڑے بڑے جائنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں لیکن گورنمنٹ ہم پہ ہی کیوں پریشر ڈالے تو کوئی ایسی بات یاسر ہمارا وقت ختم ہو رہا آپ کہنا چاہتے ہیں ای کامرس ایسوسیٹ یا اپنے کوئی بزنس سے یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ ضروری سمجھتے ہیں کنکلوڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ڈیفرنٹ مارکٹ لیڈرز ہیں سب کو ایسا ہیستہ سٹیپن ہونا پڑے گا اس ای کامرس کی انڈسٹری میں اگرائیس آپ نہیں آئیں گے تو کوئی اور دسٹرپٹیو مارڈل لے کر آ جائے گا اور پھر آپ لوگ اپنے سیلڈیفنس میں رہیں گے یا پھر ایڈا اینڈ آپ کو بیک ہونا پڑے گا اور کسی پلٹ فارم کے ڈیپینڈنٹ ہو کے آپ کہیں گے بعد میں شکایتیں کریں گے ہمیں وہ کمیشن زیادہ لیتے ہیں ہمیں وقت لے جاتا ہے ایسا ایسا خود بھی ڈیجائز ہو جائیں اور اس انڈی کامرس انڈسٹری کو آپ نے سب نے ملکے بڑھانا ہے ادوائیس ہی نہیں بڑھے گی اور بیٹھانگیو سو مچ یاسر آپ نے وقت نکالا ہمارے لئے اور آپ نے دیکھا جی ڈسٹرپٹیو کی یاسر نے بہت اچھی بات کی ڈسٹرپشن ہم دیکھ رہے ہیں اور ڈسٹرپشن کی وجہ سے جب ہوتی ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں وہ نیو مارکٹس جو ہے وہ بناتی ہیں جب نیو مارکٹس بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نیو ٹیکنولوجی کے کوائر کیا جاتا ہے جب نیو ٹیکنولوجی آتی ہے تو ایمپلائیمنٹ بڑھتا ہے انفورچنیٹ کچھ لوگوں نے کیسز یہ رکھے جی ڈسٹرپشن آئے گی تو ایمپلائیمنٹ ہوگا تو یہ غلط اپروچ ہے کسی حد تک ہماری سوسائٹی اور ہمارے مارکٹ لیڈرز ہمارا جو ای کامرس کا بزنس کمیونٹی ہے اور سٹارٹ اپ ہیں وہ ریالائز کر چکے ہیں اور وہ کروا رہے ہیں اور لوگوں کو کیونکہ اویرنس کا فقدان بہت زیادہ ہے اویرنس ہے نئی لوگوں کو جس کی وجہ سے غلط میجرز لے لیے جاتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں ای کامرس کی مارکٹ ای کامرس خود بزابتہ طور پر بڑا میچور ہوگا اور اس میں ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم کو ایڈاپٹ کرنی ہوں گی ڈیجیٹل پیمنٹ اور خود کو ڈیجیٹل بیسکٹ میں یا سرکل میں ڈالنا بہت ضروری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پر میں اب سب سب چھوڑیں آپ بھارت کو ہی دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے انفرمیشن ٹکنالوجی پر کام کر رہا ہے بے شک ہمارا دشمن ملک ہے لیکن اچھی اچیفمنٹس اس کی اچھے میجرز کو دیکھ کے ہم بھی سیکھ سکتے ہیں ہم سے بھی بہت لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سے بھی یہاں لوگوں نے سیکھا کہ اس ملک میں لائن آرڈر بہتر نہیں تھا تو کس طریقے سے یہاں پر ہمارے لوگوں نے لائن آرڈر کو بہتر کر کے اس ملک میں امن جگہ پیس کو کریئٹ کیا یہ چیز ہم سے بھی لوگوں نے سیکھی ہے اور اخوانستان میں اس کو امپوس کرنے کے وہاں پر لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم نے آپ کو انفرم کیا یہ خبر سے متعلق بہرحال ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ ہمارا خصوصی بزنس بولیٹن ملاحظہ کریں گے اس کے بعد میری بقاعدہ آپ سے دوسرے سیشن میں ملاقات ہوگی ریال اسٹیٹ اور پیٹرولیوم کے معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے